خودکشی کرنا حرام ہے تو کیا خودکشی کرنے والے کا جنازہ پڑھا جائے گا یقینا خودکشی ایک حرام کام ہے گناہ کبیرہ ہے اس کی مضمت آئی ہے نبی پاک علیہ السلام نے خودکشی کرنے والے کے لیے فرمایا حرام موت مرتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے اور جس چیز سے وہ دنیا میں خودکشی کرے گا اس کو عذاب بھی اسی طرح دیا جائے گا اگر اس میں اپنے آپ کو گولی ماری ہوگی تو پھر اس کو جو ہے وہ آخرت میں گولی اس کو ہاتھ میں دے دی جائے گی پسٹل وہ جو بھی ہوگا وہ دیا جائے گا اپنے آپ کو مارے گا اگر چھوری سے خود کو مارا ہوگا تلوار سے خود کو ختم کیا ہوگا اس کے ہاتھ میں تلوار دی جائے گی وہ اپنے آپ کو مارے گا مرے گا اللہ تعالیٰ پھر زندہ کر دے گا اور پھر اس کو وہ چیز دی جائے گی اور پھر خود کو مارے گا اس طرح اس کا عذاب جب تک اللہ چاہے گا عذاب اسے دیا جاتا رہے گا خودکشی کرنے والا سمجھتا ہے کہ خودکشی کر کے مجھے آفیت مل جائے گی نہیں یہ دنیا کی جو پریشانی ہے نا اس سے بڑی پریشانی آ جائے گی تو اس لیے دنیا کی جو پریشانی ہے اس میں ٹھیک ہے ٹینشن ہے تکلیفیں ہیں لیکن اس پہ صبر بھی تو ہے اور صبر پہ اللہ نے عجر بھی تو بہت رکھا ہے تکلیفیں ہیں یقینا آدمی پہنچ جاتا ہے وہ وہاں تک لیکن اسے سوچنا چاہیے کہ یہ حرام ہے گناہ کبیرہ ہے اب آئیں اس کا جنازہ پڑھنا تو یاد رہے کہ بالکل خودکشی کرنے والا کا جنازہ پڑھا جائے گا لازمی ہے پڑھنا کیونکہ خودکشی کرنا حرام کام ہے کفر نہیں ہے اس لیے اس کا جنازہ پڑھا جائے گا نماز جنازہ ادا کی جائے گی بعض لوگ ہیں جن کا جنازہ پڑھنے سے منع کیا گیا ہے جس طرح ڈکیت ہیں ڈکیتی مارتے وقت وہ مر جاتا ہے ڈکیتی کے دوران نہیں بعد میں مرا تو پھر پڑھا جائے گا جنازہ لیکن ڈکیتی کے دوران مارا گیا تو اس کا پھر جنازہ نہیں پڑھا جائے گا یہ ہے باقی خودکشی کسی نے کی ہے اس نے ایک حرام کام کیا ہے اس لیے اس کی نماز جنازہ تو پڑھی جائے گی اس کے عمل کو برا سمجھا جائے گا لیکن اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اس سے جو غلطی ہو گئی جو گناہ ہو گیا اللہ معاف کر دے اس کو ایک میں سیکیلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے میں سمجھانا چاہوں گا ایک آدمی نماز ہی نہیں پڑھتا عید بارہ دن آتا ہے مسجد میں یا عید بھی نہیں پڑھتا وہ مر جائے اس کا بھی جو جنازہ پڑھتے ہیں اس نے پھر کتنے گناہ کبیرہ کی ہے شراب پیتا ہے وہ بھی تو حرام کام کرتا ہے جوا کھیلتا ہے سود کھاتا ہے رشوت کھاتا ہے ایسے حرام خوروں کی بھی تو جنازہ پڑھا جاتا ہے تو پھر خودکشی کی اس نے بھی تو ایک گناہ کیا ہے اس لیے اس کا بھی جنازہ پڑھا جائے گا اور وہ جو ڈکیت کا دورانے ڈکیتی مر جائے اس کے جنازہ پڑھنے کی جو ممانت ہے یا جو باغی ہوتے ہیں ان کا جنازہ پڑھنا منائے اس میں اور وجوہات ہے اس کے ریزنز اور ہیں اب تفصیلی گفتگو یہاں اس پر نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم عطا فرمائے واللہ تعالیٰ عالم و رسولہ عالم